اخری بات اگر کوئی زبان سے یا ہاتھ سے کوئی گناہ کر بیٹھا ہے بصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَنْ يَتُعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطًا مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ مُرَأَةً لَّا تَحِلُّ لَهُ کسی کے سر کو پھوڑا جائے اور اس کے اندر لوحہ پگلا کے داخل کیا جائے یہ بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کے ہاتھ لگائے جو اس کے لئے حلل نہیں آج کل یہ سلسلہ مسلمانوں میں چل نکلا یہ تو فلان تو بہت بڑا لکھا ہے اس سے پیار بیٹی کو دلا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں متقی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا اور وہ کیا فرماتے ہیں میں غیر محرم کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا میں عورتوں کے ہاتھوں کو جو غیر محرم ہے نہیں چھوتا اور عائشہ صحیب بخاری میں فرماتی ہے پوری زندگی اللہ کے سول کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوہا آج کوئی حج کر کے آ رہا ہے کوئی فنکشن ہے غیر محرم ملاقات کس بنیاد پر دیندار نماز پڑھنے والا اپنی بیٹی کو پیش کرتا ہے اس کو ذرا پیار دے دے کیسے اللہ کی حسول سے بھی متقی ہے وہ کیا اللہ کی حسول سے بھی زیادہ نیک ہے اور اللہ کی حسول نے آج تک ایسا کام نہیں کیا پڑھائی اپنی جگہ کابلیت اپنی جگہ دینے محمد اپنی جگہ یہ ہاتھ سے گناہ دین کا نام لے کے کیا جاتا ہے کہ فلان صاحب سے ہم پیار دلوانے جا رہے ہیں شریعت نے اس کو نجائز قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اگر زبان اور ہاتھ سے کوئی گناہ ہو جائے معافی کا طریقہ کیا ہے اچھا وضو کرو دو رکھتے پڑھ لو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو اور اللہ سے یہ کہہ دو میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں اور میں اپنے کیے پہ شرمندہ بھی ہوں اور میں عظم بھی کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا اللہ تو مجھے معاف کر دے حدیث کے الفاظیں اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں میرے بندے کو پہچان ہوگی ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے گوا رہنا میرے فرشتوں عبدی اور میرے بندے اعمل میں شیعت فقد ہو فرالک تو نے جو بھی کیا سچی توبہ کر لی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں بلکہ نیکیوں میں تبدیل کرتا اور ایک دعا یاد کر لی جائے انسان ہاتھ اور زبان ان کی برائیوں سے کیسے بچ سکتا ہے شکل ابن حمید صحابی بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کی حصول سے پوچھا شیطان سے بچنے کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا ہم اپنے نفس کی شر سے زبان اور آنکھ اور کان کی شر سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ نے دعا سکھائی آپ یہ دعا پڑھ لیا کر اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی اے اللہ میرے کان کی شرارت سے مجھے بچا ومن شر عینی میری آنک کی شرارت سے مجھے بچا ومن شر لیسانی میری زبان کی شرارت سے مجھے بچا ومن شر قلبی میری دل کی شرارت سے مجھے بچا ومن شر مینی اور میری قوت کی شر سے بچا جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ کی حفاظت اور زمانت میں آ جاتا ہے